اکران صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کی بڑی بیٹھ ہے ملکی سالمیت اور خودمختاری کا تحفوظ ہر قیمت پر یقینی بنانے کا عظم فورم نے دو ٹو کہہ دیا ملکی خودمختاری پامال کرنے کی کسی بھی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا اسمان خان کی ریپورٹ میں مزید جانیں گے پاکستان کی خودمختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت اور عسکری قیادت یک زوان ملکی سالمیت پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی نے دو ٹوک پیغام دے دیا اسلام آباد میں نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی زیر صدارت طویل اجلاس کا اعلامیہ جاری ایران کی جاریت کا موثر جواب اور پیشاورانہ صلاحیوں پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی نے ایران میں مقیم پاکستانی نجات بلوج دہشتگردوں کے خلاف آپریشن مرگ بر سرمچار کا جائز علیہ وزیراعظم کا کہنا تھا ہمارا جواب موثر اور ایداف کے حصول پر مبنی تھا پاکستان ایک پر امن ملک ہے تمام ہمسائیوں کے ساتھ ام سے رہنا چاہتے ہیں فورم کا ہر قسم کی دہشتگردی کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عظم کا یادہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق دو ٹوک کہہ دیا گیا علاقائی سالمیت اور خودمختاری پامال کرنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا عوام کی سلامتی اور تحافظ یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی دو گھنٹے سے زائد جاری رنے والے جلاس میں چیرمنٹ جوائنٹ چیف سٹاف تینوں مسلح فواج اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان دفاق خارجہ خزانہ کے وزراء سیکیٹریز اور ایران کیلئے پاکستانی سفیر کی شرکت عسکری حکام نے پاک ایران سرحدی صورتحال اور وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے سفارتی محافظ پر جاری کوششوں سے متعلق بریفنگ دی اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا نگران بیفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کر دی پاکستان اور ایران کے درمیان تراؤ ختم کرنے پر اتفاق وزیراعظم انمارو راق کاکر کا کہہ رہا ہے پاکستان اور ایران دو برادر اسلامی ممالک ہیں دونوں کے مفاد میں ہے کہ تعلقات کی بحالی کے لیے اقدامات کریں نگران وزیراعظم انمارو راق کاکر کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک ایران سے تناؤ ختم کرنے اور ہمسایہ ممالک سے دو طرفہ تعلقات مزید موصر بنانے پر اتفاق کابینہ نے ملک دشمنہ ناصر کے خلاف کارروائیاں موصر انداز میں جاری رکھنے سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی توسیق کر دی اعلامیے میں کہا کہ افواج پاکستان نے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا جواب دیا کابینہ ارکان نے افواج پاکستان کی اعلیٰ پیشاورانہ مہارت کو سراہا کہا ہمسایہ ممالک سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے وزارت خارجہ کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران نے غلط اقدام کیا جس پر جوابی کا روائی کی گئی تناؤ ختم کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ایران نے کیا ہے وزیراعظم کا تعلقات کی بحالی کے لیے ایران کی جانب سے مضبط اقدامات کے خیر مقدم کا علاہ کہا پاکستان قانون کی پاسداری کرنے والا اور امن پسند ملک ہے پاکستان اور ایران دو برادر اسلامی ممالک ہیں جن کے درمیان تاریخی دور پر برادرانہ تعاون پر مبنی تعلقات اور باہمی احترام ہے دونوں موالک کے مفاد میں ہے کہ تعلقات بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں پاکستان اور ایران کے وزرائق خارجہ کے درمیان چیلی فانی گفتگو ہوئی جس میں صورتحال معمول پر لانے پر اتفاق کیا گیا سفیروں کی دوبارہ تائناتی پر بھی بات چیت ہوئی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ایران کے ساتھ باہمی اعتماد اور مسائل کے حل کے لیے کام کرنے پر امادکی کا اظہار کیا نگرام وزر خارجہ نے سیکیورٹی معاملات پر قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا جلیل عباس جلانی کا کہنا تھا کہ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے